دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کامیشن وزیراعظم کی زیر استدارت آلہ سطح سیکیورٹی اسلاس میں بڑے فیصلے دہشتگردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ملک دشنوں کا ہر جگہ پر پیچھا کرنے پر اتفاق چینی باشندوں پر حملے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا عزم کیا گیا اسلاس میں آرمی چیف سمیت آلہ اسکری حکام اور سیکیورٹی ایجنسز کے سربراہان نے شرکت کی مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر مہنگی گیس کا کتنا بوجھ ڈالا جائے گا اگرہ کی پشاور میں سماد سوئی گیس حکام سرہ چیمبر آف کومرس کے نمائندے اور ستنتکار شریک چیمین اگرہ مسرور خان اور میمبر فاننس محمد نعیم سماد کر رہے ہیں تدر سرہ چیمبر آف کومرس فواد اسحاق نے کہا کسی اضافے کو نہیں مانتے کنزیومر چیخ رہے ہیں لوگ گیس کی قیمت میں اضافہ برداشت نہیں کر سکتے قبر پختونخواہ کیلئے ٹاریف پنجاب سے کم رکھنے کا مطالبہ تدر سینجی اسوسیشن عبد المقیم نے کہا نرخ بڑھانے کی درخواست مسترد کیچائے آئی ایم ایف کا سنتی ٹاریف میں گھمی کے لیے کپیسٹی چارجز کم کرنے کا بشورہ کہا آپ ملکی ضروریات کے لیے پہلے نئے پاور پلانٹس کو چلائے جائے مکمل پیداواری اصلاحیت حاصل کرنے سے ٹاریف میں اٹھارم روپے کمی آ سکتی ہے پلانٹس سے پوری بشلی نہ خریدنے سے سارفین پر سالانہ دو ہزار ارب روپے کا بوجھ آتا ہے کیپٹیف پاور پلانٹ کو سستی مقامی گیس کی فراہمی ریٹ بڑھا کر منقطع کر دی جائے تمام سنتی زونز کو بلاتاتل بشلی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اسلام آباد ہائی کوٹ اور عدلیہ میں مداخلت ہوئی ججز نے خط میں لکھا مداخلت سیاسی مقدمات میں کی گئی تحریک انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر کی نیوز کانفرنس بولے کہ خط کی انکواری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کاروائی نہ ہوئی تو عوام کا عدلیہ پر اعتماد اٹھ جائے گا عمر ایوب نے کہا کہ واضح طور پر سامنے آیا نشانہ صرف پی ٹی آئے ہے خط کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے سپریم جوڈیشل کانسل آئین اور قانون کی پاسداری کرے مولانا فضل رحمان کا زمنی الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان بولے کوئی امیدوار زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کرنا ہوگا الیکشن کمیشن بے بس ہے اس کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں بیروکرسی کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے پشین میں پچیس اپریل کراچی میں دو مئی اور پشاور میں نو مئی کو عوامی اسمبلی لگے گی پشاور جلسے کے بعد لاہور کی تاریخ کا تائیون کریں گے سینٹ انتقاب آپ کے لیے عملے کی ٹریننگ مکمل ملک بھر سے الیکشن کمیشن کے پینتیس افسران کو ٹریننگ دی گئی الیکشن کمیشن آج امیدواروں کی حتمی فہرست چاری کرے گا ایوانے والا کی اٹھالیس سیٹوں پر پولنگ دو اپل کو ہوگی ایم کم پاکستان کا عامر چشنی کو سینٹ کا ٹکر دینے کا فیصلہ فیصل واؤڈا کی آزاد حیثیت میں حمایت کی جائے گی شبیر قائم خانی اور ابو بکر نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ملیٹری کورٹس میں سیویلین کا ٹرال قردم قرار دینے کے خلاف اپیلے سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کیس براہ راست نشر کرنے اور بینچ کی فوری تشکیل نو کی صدا منظور نہ ہوئی پرائیوٹ درخواست گزار اور صوبے کیس میں فریق کیسے بن سکتے ہیں اٹارنی جنرل اور فریقین سے معاملت طلب دوران سماعت بینچ کی تشکیل پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ان معاملات کو دیکھنے میں وقت کا زیادہ ہوگا وقت زیادہ ہونے سے زیر حراست افراد کے حقوق متاثر ہوں گے قبر پختنخواہ اسمبلی میں مقصوص نشستوں کے ارکان سے حلف کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس سنا دوران سماعت جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا حلف نہ لیا گیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا ہم نے تو حلف سے انکار نہیں کیا عدالت نے ریمارک سیئے آپ لوگ دو اپریل کے بعد ہی جلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کریں گے اپوزیشن میں لیبرٹی ہوتی ہے حکومت میں آپ ذمہ دار ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت چیف جسٹس آبر فاروق نے سٹیٹ کانسل کو ہدایت کی اپنی شرائط پر عمل کرا کے جلسے کی اجازت دے دیں کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چینا جا سکتا جلسے سب نے کیے ہیں وکیل شیر افزل مروت نے کہا کہ ہم اب چھے اپریل کو اسلامباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں عدالت نے نیمارکس دیئے آپ صرف یہی خیال رکھیں کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو اسلامباد ہائی کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر پیصلہ محفوظ ترخواست گزار شیر افزل مروت نے عدالت میں بران دیا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائے آ جائے تو پولیس دعویٰ بول دیتی ہے کورنر میٹنگ بلاتے ہیں تو پولیس پہنچ جاتی ہے جس دن ہمارا جلسہ ہو دفعہ ایک سو چوالیس لگ جاتی ہے آئین اور قانون کے تحت لیول پلینگ فیلڈ دی جائے نواز شریف عید پاکستان میں گزاریں گے رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جانی کا پلین تبدیل قائد نون لیگ سینٹ الیکشن کے دوران پاکستان میں رہیں گے پنجاب اسمبلی میں مبجنہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں بڑی پیشٹ اپ انٹی کرپشن عدالت لاہور نے شہدری پرویسل آئی اور محمد خان بھٹی کی زمانتیں خارج کر دی لاہور آئی کوٹ کی عثمان ڈار کو عمرے پر جانے کی مشروط اجازت آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کی تھانہ شادمان کے مقدمے میں زمانت منظور انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے محفوظ پیسلا سنا دیا جنہا اس حملہ کیس کے انتس ملزمان کی زمانتیں بھی منظور اسلام آباد ہائی کوٹ میں اس آئی پر اپیلوں کی سماعت چیپ جسس آمیر فاروق اور جسس میریا گل حسن اور انزیب کیس سن رہے ہیں پروسیکیوشن اچانی جنرل اور ایڈبوکیٹ جنرل پیش بانی تیرے کے انصاف کے بکیل سلمان سفدر کے دلال بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمد قریشی نے سزا کے خلاف اپیلے دار کر رکھی ہیں چوزی پرویز اللہی کی طبیعت ناساس پمس ہسپتال اسلام آباد میں داخل ہسپتال ذرائع کے مطابق سابق وزیراعلا کی پسلیوں میں فریکچر ہے آنکھ پر چوٹ کا نشان اور امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں چوزی پرویز اللہی کو کمرہ نمبر پندرہ ایلوٹ کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صداد مختلف محکموں کے جائزہ اجلاس ان صدادیں منشاعت کے لیے تین پولیس پیشنز بنانے کی منظوری انٹی نارکاٹکس کے لیے نیا محکمہ بنانے کی تجویز پر اتفاق موٹر وییکلز کی ریجسٹریشن پلیٹس کا بیک لاغ خاتم کرنے کی ہدایت سمگلنگ کی روک تھام کے لیے تیرہ ایکسائز سیک پوسٹیں قائم کرنے کا پلان کیٹل مارکٹ اور سلوٹر ہاؤس میں صرف ویکسینیٹڈ اور ٹیگ والا مویشی لانے کی پابندی پر اتفاق ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جو تھری مانت کا بجٹ ہے وہ کیا ہے جو میڈم مریم نواز صاحبہ کا جو انیشیٹیو ہے ایڈوکیشن کے بارے میں پنجاب پڑھا لکھا پنجاب ہم لوگ کتابیں مہیا کر رہے ہیں بیلڈنگز کے جو مینٹینس ہے وہ کروا رہے ہیں فرنیچر جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گے پڑھا لکھا پنجاب ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ درنے دینے بند کر دیں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث حکومتی اور آپوزیشن ارکان کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید حکومتی رکن اسمبلی چودری نئی مہجاز نے کہا کہ آپوزیشن ارکان کے لیڈر کو نماز آتی ہے نہ دعا مریم نواز صحت تعلیم اور زراعت کے شعبے میں اصلاحات لا رہی ہیں آپوزیشن رکن خیال احمد کاسرو بولے کہ میرا لیڈر بیماری کا بہانہ بنا کر باہر نہیں گیا ہماری حکومت نے دو لاکھ اکر زمین پر قبضے ختم کروائے نون لیگ والے آٹے پر تصویریں لگا کر ہیلتھ کارڈ کا مقابلہ کر رہی ہیں احمد خان بھچر کا سپیکر سے اسلام اقبال اور احمد رشید بھٹی کے حلف کے لیے اقدامات کا مطالبہ نون لیگ اور اتحادیوں کے پارلیمانی پارٹی پنجاب کی اہم بیٹھا کاش طلب ایم پی ایس کو شام پانچ بجے نوے شہرہ قائد آزم پہنچنے کے ہدایر اجلاس میں حکومتی پالسیوں پر ارکان کو اعتماد ملیا جائے گا ارکان اسمبلی کے عزاس میں افتار ڈینر بھی دیا جائے گا ایف بی آر کی آئرس پورٹل میں خرابی تاجر سیلز ٹیکس کے ترمیم شدہ گوشوارے جمع نہ کرا سکے ایف بی سی سی آئی کے نائب سادر زکی اجازت نیچرمن ایف بی آر کو خط لکھ دیا پورٹل میں خرابی کو دور کرنے کی اپیل لکھا پورٹل کی بحالی نہ ہوئی تو تاجر گوشوارے جمع نہیں کرا سکیں گے پی آئی کے شیئرز میں تیزی کا رجحان برقرار سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کے دوران پی آئی پر آج بھی اپر لوک لگ گیا سات اشاریہ چار آٹھ فیصد اضافے سے شیئر ستائیس روپے انتیس پیسے پر آ گیا سب سے اب تک قومی ایلائنز کے چمون لاکھ پینسٹھ ہزار پانس سو شیئرز کا کاروبار ہو چکا پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ہندر انڈیکس میں چھہ سو چونسٹھ پوائنٹس کا اضافہ چھہ سٹھ ہزار پانچ سو ستر کی سطح پر بند انٹر بینگ میں ڈالر انیس پیسے سستہ دو سو ستتر روپے ستاسی پیسے قیمت ہو گئی سونہ سو روپے تولہ مہنگا قیمت دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سپیل لاہور مری اور لوئر قرم میں رمجم لاریاں اور گردونواں میں بادل جم کر برسے میک میں موسمیات کی بالہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی پشاور چترال دیر سوات میں بادلوں کا راج زیارت چمن اور قلعہ سیف اللہ میں بھی کالی گھٹائیں گلگت بلکستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری مطبقے دو وقت کی روٹی پوری کریں یا عید کے لیے نئے کپڑے سلوائیں عید الفطر پر نیا لباس پہننا بھی مشکل ہو گیا کراچی میں درزیوں نے سوٹ کی سلائی دو ہزار روپے مقرر کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بچوں کے لیے صرف ایک ہی سوٹ بنوا رہے ہیں حکومت کا علمی سطح پر گوڈ گورننس کا تاثر لانے کا فیصلہ اہم عہدوں پر قابل اور ایماندار افسر تائینات کیے جائیں گے اہم عہدوں پر تائیناتیں انٹیلیجنس ریپورٹ سے منسلک آئیم ایف نے سرکاری ملازمین کے حساسوں کو آن لائن ڈیکلیئر کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے گریڈ انیس سے اکیس تک کے ملازمین کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں آئیم ایف کی ایف بی آر میں پروفیشنل اور ایماندار افسر لانے کی تجویز اچھی شہرت رکھنے والوں کو ترقی اور پوسٹنگ دی جائے گی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقبامی حالات سے یقین کے ساتھ